السلام علیکم اوریگا پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار شیخ عبد الرشید تھے جس کی کہانی سلطان محمود عشفتہ نے لکھی فلم کے ہدایتکار جمیل اختر تھے اکس بندی کا کام نبی احمد نے کیا پنجابی زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو بہتر میں تیسرے نمبر پر پیش کی گئی اس فلم کا نام تھا جاپانی گڈی فلم کے نمایہ اداکاروں میں یوسف خان، روزینہ، فردوس، اکیل، تانی، منور ضریف، ساکی، فازل بٹ، زرکا، نگو، خیام، فومی، مسود اختر اور آغا دل راج شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی ایک گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک ظالم جاگیردار دارہ اداکار فازل بٹ غریب کسانوں پر ظلم کرتا ہے اسی گاؤں کا ایک پڑا لکھا جوان فضل اداکار اکیل دارے کے ہر کام میں اس کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے باعث دارے کو ایک آنکھ نہیں بھاتا مگر ایاش دارہ فازل کی خوبصورت بہن زکیہ اداکارہ فردوس پر بد نظر رکھنے کی وجہ سے فضل کو کچھ نہیں کہتا ایک دن فضل اور زکیہ کو اپنی ماں اداکارہ تانی سے پتا چلتا ہے کہ بیس سال پہلے وہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں رہتے تھے کہ ایک دن ڈاکووں نے نہ صرف ان کے گھر کو لوٹا بلکہ اس کے بڑے بھائی انور کو بھی اغوا کر لیا جسے بچاتے ہوئے ان کا باپ قتل ہو گیا یہ سن کر فضل اور زکیہ کی بے قراری بڑھ جاتی ہے اور فضل نہ چاہتے ہوئے بھی رہ نہیں پاتا ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی اس کی اجازت لے کر اپنے دوست ساجے اداکار منور ذریف کے ساتھ جاپان اپنے بھائی انور کو ڈھونڈنے روانہ ہو جاتا ہے گاؤں میں دارہ اپنی مدد کے لیے اپنے ایک بدماش دوست شادے اداکار یوسف خان کو شہر سے بلاتا ہے لیکن شادے کے ہر ظلم کے خلاف زکیہ اس کے سامنے آگھڑی ہوتی ہے ادھر ٹوکیو میں بے یارو مددگار فضل اور ساجہ ایک پاکستانی لڑکی نجمہ اداکار ارزینہ کو گنڈوں سے بچاتے ہیں جہاں نجمہ کے گھر کھانے پر نجمہ کا باپ چودری منظور اداکار ساکی فضل سے ساری روداز سننے کے بعد اسے بتاتا ہے کہ فضل کا باپ اس کا گہرا دوست تھا مگر اصل میں نجمہ کا باپ منظور ہی اس کے بھائی کا اغواکار اور اس کے باپ کا قاتل ہوتا ہے اب نجمہ دھیرے دھیرے فضل کو چاہنے لگتی ہے اور فضل بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے گاؤں میں دارہ زکیہ کو اکیلا پا کر اس سے اظہار محبت کرتا ہے جس کے جواب میں زکیہ اسے زلیل کرتی ہے نجمہ کا باپ منظور فضل کے بھائی انور اداکار مسعود اختر جس کا نام اب پرویز ہوتا ہے اور ایک چھٹا ہوا بدماش اور قاتل بھی ہوتا ہے اس کو اپنے بندے جیکب اداکار فومی کے ذریعے بھڑکا کر فضل سے لڑوا دیتا ہے مگر فضل پرویز سے مل کر ایک اپنایسی محسوس کرتا ہے پرویز کو فضل سے مار کھاتا دیکھ کر چودری ان دونوں میں بیچ بچاؤ کروا دیتا ہے گاؤں میں دارہ شادے کو لے کر زکیہ کے گھر اس کی ماں سے رشتہ مانگنے آتا ہے مگر اس کی ماں کے سخت انکار کے بعد اسے زکیہ کو اٹھانے کی سنگین دھمکیاں دے کر چلا جاتا ہے جاپان میں چودری منظور فضل اور ساجے کو دھوکے سے اپنے گنڈے جیکب کے پاس بھیجتا ہے اور نجمہ بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے وہاں جیکب اور پرویز فضل کو اکیلا سمجھ کر اسے بان لیتے ہیں مگر ساجہ اور نجمہ وہاں سب کو پیٹ کر فضل کو ازاد کروا لیتے ہیں ادھر پاکستان میں شادہ زکیہ کو اٹھانے آتا ہے مگر زکیہ جو شادے کو دل دے چکی ہوتی ہے وہ شادے کی غیرت کو جھنجورتی ہے جس پر شادہ شرمندہ ہو کر واپس چلا جاتا ہے مگر دارہ اپنے گنڈوں کے ذریعے زکیہ کو دوبارہ اٹھوا لیتا ہے لیکن شادہ جس کی انسانیت اب جاگ چکی ہوتی ہے وہ دارے کو پیٹ کر زکیہ کو اس کی ماں کے پاس لے آتا ہے اور برائی سے توبہ کر کے ان کا محافظ بن جاتا ہے جاپان میں چودری منظور نجمہ اور فضل کی بڑتی قربت کو دیکھ کر نجمہ کی شادی پرویز سے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جس پر نجمہ احتجاج کرتی ہے نجمہ کا رونا اور بے بسی دیکھ کر چودری منظور کا دل پگل جاتا ہے اور وہ فضل اور نجمہ کی شادی پر راضی ہو جاتا ہے مگر اسی وقت جیکب اور پرویز آ جاتے ہیں نجمہ جو فضل کو بلانے جاتی ہے پرویز اس کے پیچھے دورتا ہے ادھر جیکب اور چودری منظور میں رشتے پر تلخ کلامی ہو جاتی ہے جس پر پہلے جیکب چودری کو اور بعد میں چودری اسے گولی مار دیتا ہے باہر پرویز اور فضل میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر زخمی چودری باہر آ کر ان دونوں کو روک کر انہیں بتاتا ہے کہ دونوں سگے بھائی ہیں اور اسی نے ان کے باپ کو قتل کروایا تھا مرتے وقت چودری نجمہ کا ہاتھ فضل کے ہاتھ میں دے کر اسے پاکستان میں اس کے سگے بھائی باغ علی کو ڈھونڈنے کا بھی کہتا ہے ادھر دارہ اپنے ایک ڈاکو دوست باغو کے ذریعے زکیہ کو پھر اگوا کروا لیتا ہے مگر شادہ موقع پر پہنچ کر نہ صرف انہیں مارتا ہے بلکہ باغو اداکار خیام کو چونک میں الٹا لٹکا کر اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ زکیہ اور اس کی ماں باغو کی جان بخشی کروا دیتی ہیں زکیہ اور شادے کی شادی تیپ آ جاتی ہے اور اسی دن فضل ساجے انور اور نجمہ کے ساتھ واپس آ جاتا ہے اب دارہ باغو کے ساتھ مل کر شادے کی برات روک لیتا ہے فضل اور انور بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے اسی لڑائی میں باغو نجمہ کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور وہیں نجمہ کو پتا چلتا ہے کہ باغو ہی اس کا بھائی باغ علی ہے یہ جان کر کہ نجمہ اس کی بہن ہے باغو کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ نہ صرف اپنے ساتھیوں بلکہ دارے کو بھی مار کر نجمہ کو شادے کی بہن بنا کر جیل چلا جاتا ہے اور یوں فلم کا اختتام ہوتا ہے ناظرین ایک انتہائی زبردست اور مکمل فلم جو تعریف کے قابل ہے فلم کے دو حصے تھے جن میں ایک جپان اور دوسرا پاکستان میں فلم آیا گیا دو مختلف کہانیاں تھی مگر دونوں حصوں کی الگ کہانیوں کے ساتھ مصنف نے پورا انصاف کیا جن میں بور ہونے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا فلم میں منور ضریف کا ڈبل کردار تھا جو انتہائی دلچسپ تھا اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کام ایک بھائی کرتا تھا جبکہ اس کا اثر دوسرے پر ہوتا تھا جیسے ایک منظر میں ایک بھائی جپان میں شراب پیتا ہے اور نشاپ پاکستان والے بھائی کو ہو جاتا ہے منور ضریف کے ڈبل رول کے مناظر اس فلم میں انتہائی لا جواب اور مزہیہ تھے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہاں احمد رشدی اور رجو بلی کے گائے گانوں کی شاعری خواجہ پرویز نے کی جن کا میوزک ایم اشرف نے ترتیب دیا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے تُو لیدے میں نو گجرے ہائے سونے آوے یہ گیت اداکارانگو پر پکچرائز ہوا چھن چھن چھنک وے چھنکنیاں یہ گیت اداکارانگو پر اکس بند ہوا دل میرا زورا زوری چند مہی لے گیا یہ گیت اداکارانگو پر فلم آیا گیا وڈیا کالیا تھوڑی دیر ٹھہر جا ہائے اللہ ہس کے نہ سجناوے اکھیاں ملا احمد رشدی کا نئی ریسان نئی ریسان پاکستان دیا یہ گیت اداکار منور ضریف پر شوٹ ہوا نئی ریسان نئی ریسان پاکستان دیا یہ گوڑیا گوڑیا کڑیا کہن جا پھان دیا میم بلیے او میم بلیے ایک گل میری مان لے یہ گیت بھی اداکار منور ضریف پر ہی پکچرائز کیا گیا میڈم نور جہاں اور رجب علی کا دل تیرے نال لایا پیار دا سواد آیا یہ گیت اداکار رزینہ اور اکیل پر اکس بن کیا گیا ناظرین یہ فلم 21 جنوری بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی کراچی میں اسے کیسر، نگینہ، کراؤن، نایاب، ہیدر آباد کے شالیمار، راول پنڈی کے نویلٹی، ریالٹو، فیصل آباد کے نادر، ناز اور لاہور کے کیپری میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب بلاول حق، قدیر رانہ، رشید ناز، محترمہ کوثر بخاری اور زوار کامریڈ کے مشکور ہیں جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ فلم میں کسی قسم کا کوئی سکم نہیں تھا اداکاری، پکچرائزیشن اور کہانی کا میار انتہائی آلہ تھا یہی وجہ ہے کہ اس فلم نے سال کا دوسرا ہٹ درجہ حاصل کیا اور 1972 کی شاندار فلموں میں اپنا نام لکھوا لیا تو یہ تھا فلم جاپانی گڑی کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمینٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ